السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شبہات کا ازالہ پیچھ کو سبکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں سب سے پہلے فیڈیو دیکھنے کی بسم اللہ الرحمن الرحیم قیست نمبر سات سو ستیاویس مکی دور کی قربانیاں دعوتی کام کا گمشدہ باب میں نہیں جانتا کہ ابتدائی فصل بہتر ہے کہ آخری دعوتی کام اور اس کا اسلوب الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علام اللہ نبی بعدہ اما بعد مکی دور کی قربانیاں دنیا کا دستور ہے کہ کس معدوم چیز کو وجود بخشنے کے لیے ہر قسم کی قربانی اور انتھک کوشش کی ضرورت درکار ہوتی ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اس وقت کے مسلمانوں نے مکی زندگی میں تبلیغ دین کی خاطر ہر طرح کی قربانی دی اور تکالیف اور صعوبت برداشت کی بھوک پیاس مار پٹائی قید وبند بائیکارٹ نیز ہر وہ تکلیف برداشت کی جو ایک کٹر دشمن اسلام اور دین طبقے کی طرف سے دی جا سکتی تھی اور مسلمان ہر موڑ پر استقلال اور ثابت قدمی کا ثبوت دیتے رہے جس کی برکت یہ ہوئی کہ اللہ تعالی نے ان کی دینی صلاحیتوں اور دینی افکار اور تقرب مع اللہ میں مثالی ترقی عطا فرمائی اور اللہ کے دین پر مر مٹھنے کا وہ شوق اور جذبہ مرحمت فرمایا کہ جس طرح قریش شراب کو عزیز رکھتے تھے اس سے ہزار گناہ زیادہ مسلمان اللہ کے دین پر جانسار کرنے کو عزیز رکھتے تھے سو سال سے جو تبلیغ کا کام بھیگی بھیگی قربانیوں کے ساتھ چلا آ رہا تھا بالآخر آج اپنے شباب کو پہنچ کر اپنی اصل کی طرف لوٹ آیا یعنی مکی زندگی کے گمشدہ باب میں داخل ہوا گویا کہ مکی زندگی کا قربانی والا دور شروع ہوا ہر موڑ پر الزام تراشیاں بدنامی بہتان گالی گلوج مذہبی تعصب و جنود کوٹ کچھیری جیل ڈیپولٹیشن یہاں تک کے جان کے نظرانے بھی دینے پڑ گئے کھانا پینہ اور دواؤں سے تک محروم کر دئیے گئے انگریزی میں مثال مشہور ہے کہ کتے کو مارنا ہو تو پہلے اسے پاگل قرار دے دو اور پھر مار ڈالو تو دنیا والے تم پر غصہ نہیں کریں گے یہی حال مکہ کے قریش کرتے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیوانہ پاگل مجنون منحوس ساحیر صحابی مشہور کر دیا گیا تھا جس کی وجہ سے انہیں اور ان کے صحابہ کو ہر کوئی کچھ بھی کر سکتا تھا اور ان ظالموں کو کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہوتا تھا فرعون نے اس وقت کے مسلمانوں یعنی یہودیوں کے ساتھ یہی سلوک کیا خوب ظلم کیا غلام بنا لیا پہلی جنگ عظیم کے بعد جرمنی کے ہٹلر نے بھی فرعونی پولیسی اختیار کی اور لاکھوں یہودیوں پر نت نئے الزام لگائے اور انہیں ہر فسادات اور بربادی کی جڑ بتایا اور دیکھتے ہی دیکھتے چند دنوں میں انہیں موت کے گھاٹ اتار دیا وہی ہتھ کنڈے آج برسغیر کے ڈیموکریسی کا دم بھرنے والے ممالک تبلیغ والوں اور عام مسلمانوں کے ساتھ کر رہے ہیں اور سارا عالم تماشائی بن کر دیکھ رہا ہے ابو بکر ابن عوف کہاں ہیں آج مکی دور کے سخی ابو بکر اور عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہما جیسے سخی حضرات کے ضرورت ہے کہ وہ لوگ مظلوم غلاموں کو قریش کے سرداروں سے خرید کر آزاد کرتے تھے آج جیلوں اور مقدموں میں فسے تبلیغ والوں کو زمانت اور دیگر اخراجات کی ضرورت ہیں دعوت اکام کا یہ گمشدہ باپ سامنے آیا اور اللہ نے لایا تاکہ ہماری دعوت قربانیوں میں یہ مالی قربانی بھی شامل ہو جائے اس کے لئے علماء مدنی مولانا عرشد اور مولانا محمود مدنی حضرات سے رابط پیدا کریں اور اس نیکی کو ہاتھ سے جانے نہ دیں ایک صحیح حدیث کا تکڑا ہے فرمایا میرا دین بارش کی مانند ہے میں نہیں جانتا کہ بارش سے پیدا ہونے والی پہلی فصل بہتر ہے کہ آخری اور فرمایا آخری وقت والوں کو دینی قربانیوں کا عجر تمہارے یعنی صحابہ کے پچاس آدمیوں کے برابر عطا کیا جائے گا خوش نصیب ہے بیرون کی جماعتوں کے ساتھی ان کی قسمت میں یہ قربانی آئی حشر کے دن عمال نامیں کھلیں گے تو زندگی کی ہر صبح اور شام اس کتاب میں ملے گی اور اسی کے اندر اللہ کے دین کی تبلیغ کی خاطر جیل کے رات دن اور وہاں کی صعوبتیں بھی نکلیں گی اللہ رب العزت کا دردان ہے گن گن کر ان تکلیفوں کا عجر و ثواب عطا فرمائیں گے مبارک ہو آپ لوگوں کو اور آپ کے گھر والوں کو اور آپ کی خدمت کرنے والوں کو آپ کے لئے قانونی چارہ جوئی کرنے والوں کو اور آپ کو اپنی آنکھوں سے محبت کی نگاہ سے دیکھنے والوں کو لیکن آج کے معصوم لوگ مکی زندگی کی قربانیوں کی قیمت ادا کیے بھی غیر ہی مدینے والی زندگی کے سنہر خوف دیکھنے کے عادی ہو چکے ہیں پہلے مدنی زندگی جینے والے پیدا کرے تو مدینہ خود بخود وجود میں آ جائے گا مکینوں کی شان کے مطابق مکانات عطا کیے جاتے ہیں اور دنیا والوں نے دیکھا اور خوب دیکھا کہ مدینہ منورہ ایک عظیم اسلامی ریاست کے نام سے اُبھری اور پینتیس سالہ دور میں ساری دنیا پر چھا گئی اور پوری انسانیت کی فلاہ و بحبود کے لئے جو بہترین نظام زندگی اس آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر قیامت تک کے لئے ہو سکتا تھا اللہ تعالی نے خاتم الانبیاء کے ذریعے اپنی کامل اور اکمل ترین نعمت کو دین کی شکل میں عطا فرما دیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی باعثت کے بعد عمر بھر جس لگن اور ذمہ داری کے ساتھ اپنے فرض کو پورا کر کے انسانیت کو پستی سے نکال کر رفعت پہنچانے کا فریضہ انجام دیا اس کی مثال تاریخ عالم پیش کرنے سے قاسر ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مثالی طرز حکمرانی جس نے داخلی اور خارجی سطح پر بکھرے ہوئے یثرب کو دنیا کے بہترین اسلامی فلاحی ریاست مدینہ میں تبدیل کر دیا اس کا طرز و عمل اس کی جھلک ہما وقت ہمارے سامنے ہونی چاہیے تاکہ موجودہ وقت کے ان مشکل ترین حالات میں ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عصوہ حسنہ کی روشنی میں اپنے مسائل حل کر سکیں اس قسط میں ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے ان پہلووں پر روشنی ڈالنے کی کوشش کی ہے جو ایک دعی اللہ کی نگاہ میں اس کی جان اور اس کا مال اللہ واسطے ہیں بے قیمت اور بے وقت ہو جائے اور کل کی کل زندگی کی پونجی اللہ کے دین کی آہیا کے کام آ جائے جو اصل مقصد ہے یعنی تفریق وقت کا اصل مقصد ہی یہی ہے کہ انسان جو آج کل اپنی جان اپنا مال اپنا وقت کہنے کا عادی ہے اس مال پر سانپ کی طرح جم کر بیٹھا ہوا ہے اس دھوکے سے اسے نکالا جائے اور وہ اس قیفیت پر آ جائے کہ اس کی نظر میں جان اور مال اور وقت کی کوئی اہمیت باقی نہ رہے اور سچے دل سے یہ کہنے پر آ جائے کہ انہا صلاتی و نسکی و محیائے و مماتی للہ رب العالمین میری جانی عبادتیں اور مالی عبادتیں اور میرا جینہ اور میرا مرنہ سب کا سب اللہ کے لئے کرنے کے لئے حضرکم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم نہیں دیا تھا صحابہ خود سے یہ نیک کام کر لیتے تھے اسی طرح مال خرچ کرنے کے لئے حضرت جی یا ان کی شورہ کبھی بھی نہیں کہے گی ہم خود یہ خیر کا کام انجام دے لیں دینی دعوت اور تربیت یہ بات ذہن نشین رہے کہ جب بھی کوئی نیا نظام نافذ کرنا ہوتا ہے اس کے لئے پہلے ایک ایسی مضبوط جماعت تیار کی جاتی ہے جو نہ صرف اس نئے نظام کے جزیات سے آگا ہوں بلکہ اس پر غیر متزلزل یقین بھی رکھتی ہوں اسی بنیادی اصول کے پیش نظر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرہ برس کے ایک طویل عرصے تک مکہ میں اپنے ساتھ اپنے صحابہ کو لے کر اسلام کی تبلیغ کرتے ہوئے گزارا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انتھک کوششوں اور حضرات صحابہ کرام کی طلب کی وجہ سے صحابہ کا ایک اچھا خاصا طبقہ تیار ہوا صحابہ کی اس جماعت کی تربیت جو ہوئی اس نظام تربیت کے اصول و منحج اور اسلوب سب کا سب منزل من اللہ تھا یعنی دعوت الاللہ خدمت خلق تعلیم و تعلم ذکر و عبادت حجرت اور نصرت وغیرہ وغیرہ اور یہی اصول اور اسلوب نبوت دعوت و سیاست اور حکومت سب پر حاوی تھے جسے انسانوں نے آنکھ بن کر کے قبول کیا اور ان کے رنگ میں رنگ گئے سبغت اللہ ومن احسن من اللہ سبغہ کی مصداق ہر چھوٹے بڑے اللہ کے بنائے ہوئے اصول اور رنگ میں رنگ گئے سترہ سال کا نو عمر لڑکا مصاب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک سال کی تشکیل پر مدینہ منورہ بحیثیت مبلغ اور معلم بھیجا گیا ان کی ایک سال کی تبلیغ اور تعلیم کی برکت سے مدینہ کے ایک ہزار آدمی حضرت مصاب ابن عمیر کے ہاتھ پر مشرف با اسلام ہوئے یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ تشریف لے جانے سے پہلے حضرت مصاب ابن عمیر نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جانسار پیدا فرما دیئے تھے تعلق معلہ ہر خیر کی قلید ہے پرانے زمانے میں دینی مدرسہ اس وقت تک قائم نہیں کیا جاتا تھا جب تک کہ اس مدرسے کے لئے کوئی تعلق معلہ والا مربی اور محتمیم نہیں مل جاتا یہی حال حکومتوں کا تھا کہ حاکم وقت اسی کو بناتے تھے جو اللہ سے ڈرنے والا ہو اور حاکم بھی اپنی شوراں میں اللہ والو ہی کو شامل کرتا تھا اس لئے کہ اگر وزیر و مشیر کو اپنی ڈیوٹی پسند آ جاتی تو دل و جان سے ذمہ داری کا حق ادا کرتے اور خدا نہ خواستہ وہ منصب اور منسٹری انہیں پسند نہیں آتی تو اللہ کے خوف کی وجہ سے وہ اپنی ذمہ داریوں میں بددیانتی اور فراد نہیں کرتا اور نہ ہی خیانت کرتا اور نہ ہی کسی پر ظلم کرتا اس لئے کہ وہ اللہ والا ہے اللہ سے ڈرتا ہے اور جو دنیا پرست اور لالچی اور حرص اور حوص کا پجاری ہوتا ہے اسے صرف اپنی پڑی رہتی ہے حکومت اور عوام سے اسے کوئی سروکار نہیں رہتا مگر آج کل تو مدرسے مال و مطا کی بنیاد پر بنتے ہیں اللہ والے کے بغیر اللہ والا محتمیم اللہ سے لیتا ہے طلبہ کو دیتا ہے طلبہ کی ہدایت اللہ سے اترواتا ہے یہی حال حکام اور سیاستدانوں کا ہے کہ اللہ والے اپنے اور حکومت کے مسائل اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں اور دیندار حکام اور سیاستدان اپنے مسائل عوام پر پیش کرتے ہیں اس لئے کہ انہیں اللہ سے ہوتا ہوا کچھ بھی نظر نہیں آتا یہ لوگ اذا سعالت فسعل اللہ و اذا استعانت فستعین باللہ کی معنویت اور اس کے استہزار سے محروم و محض ہوتے ہیں مسلمان تو احکام شریعت اور سنت پر مرمٹنے کے لئے موقع ڈھونتا ہے قرآن مجید کا بیان ہے آپ فیصلہ کریں اس چیز سے جو اللہ کی طرف سے نازل ہوئی یعنی ہر کام میں رہنمائی کتاب اور سنت سے لی جائے گی اور فیصلے بھی کتاب اور سنت کے مطابق جاری ہوں گے اور دنیاوی رسم اور رواج کی اسلام میں کوئی جگہ نہیں فیصلہ لوگوں کی خواہشات کی حساب سے ہرگر نہیں کیا جائے گا حضرت قاسم نانوتی رحمت اللہ لے اور ان کا اتباع سنت انگریزوں سے دوران مارکہ حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتی نباللہ مرکدو ایک حویلی میں روپوش ہو گئے تھے لوگوں نے کہا یہ جگہ چھپنے کے لئے بہت مناسب ہے جب تک معاملہ تھنڈا نہیں پڑ جاتا آپ یہیں چھپے رہے حضرت تین دن چھپے رہے چوتے دن باہر نکل آئے ساتھیوں نے عرض کیا کہ مخبرین گھوم رہے ہیں آپ اندر چلے جائیں حضرت نانوتی رحمت اللہ نے فرمایا ہم تو اتباع سنت کے مکلف ہیں ہمارا چھپنا بھی حضور کی اتباع میں تھا اور باہر نکلنا بھی اتباع میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم غار سور میں تین دن چھپے رہے قاسم بھی تین دن چھپا رہا اب قاسم کو کسی کے مشورے سے کوئی سروکار نہیں اور ہم نے تین دن خوف کی وجہ سے نہیں چھپے بلکہ شوق سنت نبوی کی اتباع نے ہمیں چھپایا رحمت اللہ علیہ الف الف مرہ یہ ہے ہمارے بڑے اور ہمارے بڑوں نے اتباع سنت میں اپنی جان تک کی پرواہ نہیں کی ایک مسلمان کس طرح سے کتاب اور سنت اور صرت طیبہ کو چھوڑ کر غیروں کے طریقے کو اپنا سکتا ہے ملہ جیون رحمت اللہ علیہ نے فتوہ دے دیا کہ ریشم پہننا حرام ہے بادشاہ شاہ جہاں کو سخت گھسا ہوا اور ملہ جیون کو گرفتار کرنے کا حکم دیا ملہ جیون رحمت اللہ علیہ نے اپنے دفاع کے لئے بھیڑ جمع نہیں کی البتہ اپنے خالق اور مالک کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ لاؤ میرا ہتیات شاگردوں نے وضو کا لوٹا اور جانماز لے آئے ملہ جیون نے وضو کیا اور فرمایا کہ دلی ہنوس دور است یعنی دلی ابھی بہت دور ہے عالمگیر نے بھاگ کر اپنے باپ سے کہا کہ حکم منسوخ کیجئے ورنہ ملہ جیون کی بدعا سے آپ کو کوئی نہیں بچا سکتا بادشاہ گھبرایا اور حکم منسوخ کیا اتباع سنت کے احتمام میں ہمارے اسلاف کے اس طرح کے واقعات سے تاریخ بھری پڑی ہے مگر افسوس اس بات کا ہے کہ واقعات صرف افسانوں کی حد تک رہ گئے حالانکہ یہ واقعات ہمیں دعوت دیتے ہیں کہ علماء کی جماعت تم بھی وہی کتابیں پڑھ کر آئے ہو ہمارا وہی اللہ ہے جو تمہارا ہے وہی قرآن ہے مگر تم کدھر بھٹکے جا رہے ہو علم حقیقی وہ ہے جو موجودہ وقت کے مسائل کو اپنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصوے حسنہ کے تحت ادا کرنے کی راہ دکھلائے ورنہ وہ علم نہیں بلکہ جہل ہے اسے علم سے اللہ کے نبی نے پنہ مانگی اور اسے علم لاینفع قرار دیا علم کی تعریف میں یہ بات بھی شامل ہے الحاضر عند المدرک یعنی وقت کے موجودہ مسائل کو حل کرنے میں شرعی علم پر عمل کی توفیق کا مرحمت ہو جانا یہ علم ہے سارے ساتھ نیت یہی بنائیں کہ ہم جو کچھ بھی ظلم و زیادتی جھیل رہے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لئے کر رہے ہیں اور ملک والوں کی ہدایت کی دعا مانگتے رہیں ورنہ ان کی حلاکت میں کوئی شک نہیں اللہ ہمیں قبول فرمائے اور انسانیت کے عموم ہدایت کے فیصلے فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين حمدللہ حسنا